بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ریلیوز پاکستان ناظرین یوں تو پاکستان جمہوری ملک ہے لیکن ایسی جمہوریت کا کیا فائدہ کہ جہاں لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان تک کوئی ایک بھی وزیراعظم اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر پاتا ہمیشہ ہر وزیراعظم کے خلاف تھوڑے سے ٹائم بعد سازت شروع ہو جاتی ہے اس کو اقتدار سے اتنی زلالت کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ ہر دفعہ ایک نئی تاریخ رکم ہو جاتی ہے پاکستان میں کوئی رہ تو نہیں گیا جو ابھی تک میرے خلاف نہ ہوا ہو بطور وزیراعظم صحافیوں سے آخری ملاقات میں عمران خان کا بولا گیا یہ ایک جملہ پوری تیریک عدم اعتماد کی ساری کہانی بتا دیتا ہے امریکہ کا آپریشن ریجیم چینچ کامیاب ہو گیا اور ایک بار پھر پاکستانی قوم غلامی کے دور میں چلی گئی پاکستان ہار گیا جبکہ امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ایک بار پھر کامیاب ہو گیا امریکہ کی یہ بہت دیر سے خواہش تھی کہ پاکستان ایک غلام ریاست کے طور پر ایکٹ کرے جو امریکہ کے پاکستانی وہی کریں اور اس میں پاکستان کے جتنے بھی پچھلے حکمران آئیں ہمیشہ انہوں نے وہی کیا جو ایک امریکہ فون کال پر بتاتا تھا اور پاکستانی حکمران وہی کر گزرتے تھے جس کا پاکستان نے بہت زیادہ نقصان بھی اٹھایا اور ہمیشہ جب بھی پاکستان پر مشکل آئی امریکہ نے پاکستان کا کبھی ساتھ نہیں دیا کبھی پاکستان کی ایڈ بند کر دی کبھی پاکستان پر بندیاں لگائی پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کیا پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کی کوشش کی اور ہمیشہ جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں جو پاکستان کے بڑھوس میں دشمن ممالک ہیں ہمیشہ امریکہ نے ان کو پریفر کیا اور پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کیا اور ہمیشہ پاکستان کو ایک پریشر میں رکھا تاکہ پاکستان کبھی اپنی آزاد خرجہ پالیسی نہ بنا سکے زلفقار علی بھٹو جمہوری وزریعظم تھے جنہوں نے ایک آزاد خرجہ پالیسی رکھنے کی کوشش کی تو اس کا حال ہم سب لوگوں کے سامنے ہیں تاریخ بری پڑی ہے کہ اس کو امریکہ نے اپنے راستے سے کس طرح ہٹایا اور پاکستانی قوم کس طرح قلامی کے دور میں چلی گی چالیس سال بعد ایک لیڈر آیا اور جس نے ایک بار پھر خودداری کا نعرہ بلند کیا اور امریکہ کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے ہمارا ملک ہماری مرزی اس میں ہم وہ چاہیں گے جو ہماری عوام کے مفاد میں ہوگا تو اس کی ایک ایسی سزا دی گئی کہ ہمیشہ تاریخ اس دور کو ہسیہ دور کے دور پر یاد رکھے گی اور ایک ایسے وزریعظم کو ایک پاپولر وزریعظم کو اس طرح ہٹایا گیا جیسے مکھن میں سے بال کو نکالا جاتے ہیں مرہوم قدسیہ بانو نے ایک بار کہا تھا کہ اللہ جب کسی کو محراج پر پہنچاتا ہے تو اسے تنہا کر دیتا ہے پہلا وزریعظم ہے جو کرپشن نہ اہلی سکینڈل لیکس پر نہیں بلکہ خیرت خودداری اور قومی جرت دکھانے پر باہر نکالا کیا اسے اقتدار اتنا عزیز تھا کہ وزریعظم ہاؤس سے اس کے پاس گھر لے جانے کو صرف ایک ڈائرے تھی عمران خان کی جانب سے رات بارہ بجے تک تحریکی ادمی اعتماد کو طول دینے کا مقصد تمام اداروں کو عوام کے سامنے ایکسپوز کرنا تھا پوری قوم نے دیکھا کہ مقتدر ادارے اور شخصیات ایک واحد شخص کے خلاف کس طرح رات کے متحرک ہوئے ناظرین آپ نے کل دیکھا اس حملی حال میں صبح دس بجے سے رات ایک دو بجے تک اپوزیشن ممران اپنی سیٹوں پر مراجمان رہے وہ ادھر ادھر بھی نہیں ہلیں کیوں اس میں ان کا ذاتی مفاد تھا کیا کبھی اس حملی میں اس طرح حوام کے لئے بھی قانون سازی کی ہے کیا کبھی کوئی حوام کے مفاد میں قانون سازی ہو رہی ہو اور اپوزیشن ممران اس طرح حاضر ہوئے ہوں ناظم جوکیو جس پر سنج میں ایک صحافی کے قتل کا مقدمہ تھا اس کو باہر سے دبائی سے خصوصاً بلا کے اس سے ووٹ کاس کروایا جاتا ہے موسن داور اور علی وزیر ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ بہت گندے لوگ ہیں یہ افواج پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں علی وزیر کو جیل بیجا گیا اور اپوزیشن کے بار بار اسرار کے باوجود اس کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے تھے فیفٹ اتنے امپورٹنٹ بل میں جب اپوزیشن نے پروڈکشن آرڈر کے سپیکر کو ریکویسٹ کی تو اس اہم موقع پر بھی علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے تھے لیکن کل آپ نے دیکھا کہ علی وزیر کا بھی ووٹ کاسٹ ہوا ہے اور موسن داور کا بھی آج اچانک اس کو جیل سے کیسے ریلیز کر گیا گیا کیا ہم ایک خط پر ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ایک خط پر ڈیر ہوگے کیا ہماری ادھاروں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے عمران خان آخری دم تک لڑے اور اس نے آخری دم تک ہر ادھارے کا دروازہ کھٹکڑایا لیکن ہر دروازہ اپوزیشن کے لیے تو رات کو بارہ بجے کھلا ملا لیکن عمران خان کو بتایا کہ یہ ٹائم نہیں ہے آپ کا نہ اسے کسی ادارے سے انصاف ملا کسی ادارے سے اس کو ریلیف نہیں ملا اور آخر میں مجبوراً اسے یہ کہنا پڑا کہ سٹیٹ مشینری میرے ساتھ نہیں ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک منتخب وزیعظم کو اس طرح بے بس کر دیا جائے اس کے ہاتھ پاؤں یہ تو اسی ٹائم جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو سمجھ آ گئی تھی کہ عمران خان کے ہاتھ پاؤں بان کر اس کو عدم اعتماد کی آگے پھینک دیا ہے عدم اعتماد ہو یہ اپوزیشن کا قانونی حق ہے اس میں کوئی مخالفت نہیں لیکن جو سازش امریکہ نے رجائے گئی عمران خان کو اس پر اعتراض تھا کہ کم از کم اس کی تقیقات تو کی جائیں کہ اگر یہ رسم چل پڑی تو پھر آئندہ کوئی صدیوں میں بھی کوئی بندہ سر اٹھا کرنے چلے گا ہم آزاد خرجہ پالیسی بھول جائیں ہماری نسلوں میں بھی کوئی آزاد خرجہ پالیسی کا سوچ بھی نہیں سکے گا جو بندہ آئے گا اس کے ذہن میں یہی خوف ہوگا کہ یہ کہیں ہماری حکومت نہ گراد ہیں عمران خان کا صرف ایک موقف تھا کہ اس خط کی تقیقات ہونی چاہیے اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے ان کو بنقاب پاکستانیوں یاد رکھو عمران خان کو امریکہ اور اس کے ایجنٹ اب کبھی واپس نہیں آنے دیں گے اب اس پر مقدمات قائم کر کے ہمیشہ کے لیے نہ اہل کر دیا جائے گا ہو سکتا ہے میری بات آپ کو کڑوی لگے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کو مزید طاقتور ہو کر واپس آنے دیں خان صاحب نے میدان نہیں چھوڑا استیفہ نہیں دیا اور سب کی اصلیت سامنے لے کے آئے آج ہار کے بھی وہ جیت کے اور جو جیتے ہیں ان کو شرمندہ کر دیا یہ نوجوان نسل ہے یہ نہیں بھولیں گے یہ ان کی طرح نہیں ہیں جو دو دو چیخیں مارنے کے بعد بریانی کھا کر سو جائیں گے یہ دن میں سات گنٹے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یہ روز پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ان کے ملک میں کون سا کھیل کھیلا گیا یہ چپ نہیں بیٹھیں گے اور یہی پاکستان کی آواز ہے خودی کی موت تو جس میں وہ سروری کیا ہے یہ سب مل کر پوری دنیا کا مال اقتدار اور قارون کا خزانہ بھی لے لیں تو بھی دنیا میں کے کسی کونے میں عزت کی ان کو نہیں ملے گی یہ جہاں جائیں گے ہمیشہ ان کو زلط اور حضیمت کا سامنا کرنا پڑے گا پیسہ سب کچھ خرید سکتا ہے عزت اور وقار نہیں موسیقی